اسلام علیکم یوٹیو فیملی ٹیم اپنا گھر ڈاٹ پی کے ساتھ وی آر بیک ویڈا نیو ویڈیو اور آج کے جو گھر ہم آپ لوگ رہے لائے ہیں اٹیس فائیب بلہ ٹریپل سٹوری ہاؤس اور اس گھر کو جو میں نے نام دیا ہے وہ ہے جی جیک پوٹ اب اس کی ریزن پرائیمری ریزن اس کی یہ ہے کہ جس پرائس میں ابھی یہ گھر آپ لوگ کے لیے اویلیبل ہے یا جو ییلڈ یہ گھر آپ کو جنریٹ کر کے دے گا یعنی جو رینٹل ویلیو آپ کو یہ گھر جنریٹ کر کے دے گا وہ بہت ہی زیادہ اپیلنگ ہونے والی ہے فرسٹ او فال اگر ہم سٹریٹ ویو پہ نظر ڈالنے تو تھرٹی فیڈ وائٹ ہمیں یہاں پہ سٹریٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے کچھ پیچز اس کے جو ہے وہ صحیح طریقے سے بنے ہوئے ہیں اور کہیں کہیں پہ آپ کو پیچھولز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگر اس گھر کی فرنٹ فیسنگ کی بات کریں تو اگر آپ ایک نظر اوپر کی طرف ڈالتے ہیں تو فرسٹ ویو میں یہ گھر آپ کو ایک ون ڈائمینشنل پلازا کی لک پروائیڈ کرے گا ویڈیو میں آگے چل کے ہمیشہ کی طرح میں اس گھر کے میرٹس اور ڈی میرٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور وہ پوائنٹس جو اس گھر کے حق میں ہیں اور جو اس کے اگینسٹ ہے وہ ڈیٹیل سے میں ڈسکس کروں گا ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور آج کی ویڈیو کا ہمارا لائک ٹارگٹ ہے 3000 لائکس اور میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ابھی ہم آج چکے ہیں اس گھر کے کارپورٹس میں وہ بیڈ نیوز کیا ہے کہ اس گھر کا جو گرانڈ پورشن ہے وہ ابھی لوگڈ ہے تو ہم آپ کو وہ وزٹ نہیں کروا سکتے ہم ڈریکٹی سیکنڈ پورشن سے سٹارٹ کریں گے اور اوپر سب چیزیں سمیلر ہیں تو آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ آپ کو کسی چیز میں جو ہے وہ پرابلم ہونے والی ہے باقی میں تو ہوں ہی ایک ایک چیز بتانے کے لیے آپ کو تو کارپورٹس آپ نے دیکھا ہی یہاں پہ آپ کی ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے کارپورٹس میں آپ کو کافی جگہ پہ سیم نظر آئے گی اور یہ ایک چیز ہے جو آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے کیونکہ جب ہم میرٹس اور ڈی میرٹس کی بات کریں گے یہ چیز اس کے اندر شامل ہوگی اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپسٹیرز گراؤنڈ پورشن ہمارا لوگڈ ہے ابھی ہم ڈیریکٹ یہاں سے فرسٹ فلور پہ جائیں گے اور جیسے ہی ہم فرسٹ فلور پہ انڈر ہوتے ہیں تو ہمارا جو کارپورٹس اوپر والا روم ہے ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں اور ایک اوورلک دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ مین آپ کا یہاں پہ سیلنگ کا کام ہوا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کی یہ سٹیل ریلنگ انسٹالڈ ہے and throughout the house آپ کو یہاں پہ ماربل فلورنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے طویرہ ماربل along with black marbles کے یہاں پہ جو ہیں وہ borders دیے گئے ہیں اور یہاں سے آپ کی entrance ہے towards the tv lounge and left side پہ آپ جاتے ہیں towards the drying room اور upstairs یہاں سے آپ second floor کی طرف چلے جائیں گے تو ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں آگے اور enter ہوتے ہیں from the drying room اور again یہاں پہ آپ کو نیچے تھوڑی سی same دیکھنے کو مل جاتی ہے drying room بلکل simple سا ہے کوئی اتنا خاص سیلنگ وقت بھی یہاں پہ مجھے ہوا وہ نظر نہیں آرہا بلکل basic level کی یہاں پہ working ہوئی بھی ہے in terms of paint in terms of ceiling اور ابھی ہم آ جاتے ہیں یہاں سے washroom کے اندر تو یہاں پہ ہمیں washroom بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ incomplete ہے اور اس کے ساتھ ساتھ now we are heading towards the tv lounge tv lounge میں آپ دیکھیں تو آپ کو جو lcd rack دیکھنے کو ملتا ہے کافی مزیدار لگ رہے ہیں مجھے اور background پہ اس کے wooden piling کی گئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بالکل درمیان میں lcd rack دیکھنے کو مل جاتا ہے and right اور left side پہ آپ کو دو tower shaped boxes مل جاتے ہیں جہاں پہ آپ اپنا سمان رکھ سکتے ہیں and these are the bedrooms آپ کے ground portion پہ دو bedrooms ہیں جو کہ میں آپ کو نہیں دکھا سکا یہ first floor ہے اس کے دو bedrooms ہیں and اوپر والے portion میں آپ کا ایک bedroom ہے اور ایک overlook آپ ایک دفعہ پھر دیکھیں tv lounge کی یہاں سے ہم enter ہوتے ہیں پہلے towards the kitchen kitchen میں آپ جیسے ہی enter ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی special چیز یہاں پہ نہیں دیکھنے کو ملتی یہاں پہ نہ تو آپ کو stove دیا گیا ہے نہ ہی electric hood ہے لیکن جس price میں ہمیں یہ گھر مل رہا ہے i don't think we have to complain about this اور جو آپ کی wooden lamination ہے وہ بھی کافی اب یہ outdated ہو چکی ہے پرانے آج سے پانچ سے چھ سال پہلے لوگ یہ والی lamination استعمال کرتے تھے cabinets کے اندر اور یہ shells آپ کے سامنے ہیں اور door بھی آپ کو میں zoom in کر کے آگے چل کے دکھاؤں گا ابھی ابھی ہم enter ہو چکے ہیں bedroom کے اندر اور bedroom کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ marble flooring دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ attached washroom ہے these are your cupboards four door یہاں پہ cupboard دی گئی ہے اس کا ملعب ہے space کافی زیادہ ہونے والی ہے آپ سمان اپنا کافی زیادہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو میں قریب کر کے بھی آپ کو دکھاتا تو وہی وارہ material use ہوا ہوئے جو کہ kitchen کے cabinets کے اندر use ہوا ہوئے and lamination wooden lamination یہاں پہ change کی جا سکتی تھی اور ابھی ہم آج چکے ہیں attached washroom کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں ابھی کام complete نہیں ہوا washroom کے آپ کے یہاں پہ commodes نہیں لگے ہوئے آپ کی accessories نہیں ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ آپ کے wash basin وغیرہ نہیں ہیں تو یہ چیزیں ابھی complete ہونے والی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ابھی second bedroom کی طرف آ جاتے ہیں ceiling آپ دیکھنے بلکل basic level کی ceiling یہاں پہ کی گئی ہے کوئی attention to the detail اتنی خاص نہیں دی گئی اس کے ساتھ again آپ کو four bed cupboard دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پہ اور جگہ جگہ پہ تھوڑی تھوڑی آپ کو skirting کے ساتھ same دیکھنے کو نظر آ رہی ہے اس گھر میں جو کہ اس گھر کے demerit کے اندر شامل ہوگی اور آپ دیکھیں کہ اس washroom کی جو height ہے وہ تقریباً ساتھ سے 8 foot ہے کیونکہ اوپر ایک چھوٹا سا store room بھی دیا گیا washroom کے اوپر جہاں پہ آپ اپنا جہاں پہ آپ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں باہر تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیے bedrooms اور جاتے ہیں towards the third portion اور یہ ہمارا رستہ ہے تو اگر اس گھر کی ہم price کی بات کریں تو 95 lakhs اس گھر کی demand ہے لیکن 90 تک یہ گھر آپ کو final مل سکتا ہے we are at ghori town we have got triple story house تو اب ہم اس گھر کی merits اور demerits کی بات کر لیتے ہیں merits میں اگر آپ دیکھیں تو اس گھر کی rental value ہوگی تقریباً 45 to 50,000 کے درمیان یہ گھر آپ کا easily rent out ہو سکتا ہے وہ کس طرح 18,000 and 18,000 کے آپ کے دو portion نیچے والے easily rent out ہو سکتے ہیں جو ہوتے ہیں 36,000 اور آپ کا جو اوپر والا portion ہے تقریباً 12,000 میں یہ بھی آپ کا rent out ہو سکتا ہے تو آپ کا 47,000 48,000 یہ easily اس طرح سے بن جاتا اور اگر آپ چاہیں تو 50,000 تک بھی اسے rent out کر سکتے ہیں تو main چیز یہ ہے کہ آپ اس گھر سے rental value اچھے خاصی لے سکتے ہیں جو لوگ صرف پیسہ اس لئے invest کرتے ہیں کہ ان کو rental value چاہیے ہوتی ان کے لئے یہ گھر کافی اچھا ہونے والا ہے اور demerits کے اگر بات کریں تو مجھے جگہ جگہ پہ اس گھر میں سیم نظر آئی کیونکہ ہم غوری ٹاؤن میں کھڑے ہوئے ہیں ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ غوری ٹاؤن کا noc کا issue چل رہا ہے cda کے ساتھ تو یہاں پہ گیس میٹر بھی نہیں انسٹال ہو رہے تو یہ چیزہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس گھر میں آپ کو گیس میٹر انسٹال نہیں ہوں گے اس گھر میں بورنگ ہے پانی کی اور بزلی کا میٹر الگ سے سیپریٹ اس گھر کا اپنا لگا ہوا ہے لیکن انفورچنٹی کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ issues چل رہے تو یہاں پہ آپ کو گیس نہیں دیکھنے کو ملے گی تو یہ تھے جیز گھر کے میرٹس اور میرٹس میں نے آپ کو تفسیرین بتا دیئے اور ابھی ہم تھرڈ پورشن پہ آ چکے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک کمرہ اور اس کے ساتھ اٹیچ واشروم دیکھنے کو مل جاتا ہے واشروم اگین انکمپلیٹ ہے یہ ایک بیسک لیول کا آپ کو روم دیا گیا یہاں پہ اور جس کا سائز کافی اچھا ہے تو یہ پورشن آپ تقریبا ٹویل تھاؤزن پہ رینٹ اوٹ ہو سکتا ہے اگین میں نے آپ بتا ہے نیچے دونوں ایٹین ایٹین پہ کیونکہ وہ تیار شدہ پورشن ہیں تو 45 to 50 تھاؤزن آپ کو اس گھر کی رینٹ ویلیو ییلڈ کر سکتے ہیں اور اب یہ گھر مجھے اوور آل ابھی تک اگر کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کی تو سیم مجھے کافی جگہوں پہ دیکھنے کو ملی لیکن کہیں پہ ایسا فیل نہیں ہوا ایسے ہی چھوڑتے تھے یا یہاں پہ سلاگ وغیر کروا دیتے ہیں تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ میٹریل کنسٹرکشن کے حوالے سے اچھا استعمال ہوا ہے یہ ایک پرسنل انیلیسیز جو کافی چیزوں کو مندن نظر رکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ یہاں پہ جو بانڈری پولز مل جاتی ہیں وہ تقریبا 4 to 5 feet کی ہیں اور ایک اوورال ریویو آپ کو پھر سے بتاتا چلوں شورٹ سا ریویو زیادہ 2.5 سٹوری ہاؤس کیونکہ اوپر آپ کا ہاف پورشن بنا ہوا ہے آج ہمارا لائک